اس بات کی جو ہمارے اخبارات میں میں نے پڑا اس کی مضمت کرنا چاہتا ہوں کلبوشن کے بارے میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا ہے کہ اس کو رہا کر دیا جائے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپیا سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے پہلے انہوں نے ابی نندن کو رہا کیا حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ رہائی حرام تھی ہم نے اسی رات تقریباً تین گھنٹے دلائل پیش کیے تھے لائل قرآن سے حدیث سے کہ ایسی سیچوئیشن کے اندر جو بندہ پکڑا گیا ہے قرآن اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا اجازت نہیں دیتا حرام ہے آیات پڑی احادیث پڑی لیکن نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے اور اب کل تک یہ کہا گیا کہ یہ ہزاروں بندوں کا قاتل ہے بلوچستان میں اس نے اس نیٹ ورک کو چلایا کہ جس کی وجہ سے دیشت گردی میں فوجی شہید ہوئے سیولین شہید ہوئے ہزاروں لوگوں کا یہ قاتل ہے اور اب اس کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کروائی گئے کہ اس کو رہا کیا جائے سمجھ نہیں آ رہی جسے رہا نہیں کرنا ہوتا اسے کرتے ہیں اور جس کی رہائی چاہیے اس کو نہیں کرتے کونے کو مینار اور مینار کو کونہ اور جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے ہی کوئی پیپلز پائٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو یہ وہ سب ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں اب اپنے اپنے زمانے میں سب انڈیا کی بولی بولتے ہیں اپنے اپنے اقتدار میں اور جب دوسرے ایک ہوتا ہے تو پھر خور انڈیا کو دشمنی ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو پھر کہنا ہے کہ تم انڈیا کے دوست ہو تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو اور اوپر اوپر سے سارے دابے دار ہیں لیکن اندر سے کسی کو انڈیا کے ساتھ تجارت کی لگی ہوئی ہے کسی کو انڈیا کی دوستی کے بغیر رات نیند نہیں آتی کسی کو ان کے پیاز نہ ملیں تو چین نہیں آتا کسی کو ان کے ٹماتر بڑے پسند ہیں کوئی ان کے ساتھ مل کر جا کر اقوام متحدہ میں دوستی نبھانا چاہتا ہے اب یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اتنے بڑے خطرناک جاسوس اتنا بڑا دشتگردی کا نیٹ ورک چلانے والا کہ اس کو یوں چھوڑنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی اور پھر ایک دو بندے اگر اسمبلی میں مخالفت کریں تو ان کی مخالفت کا فائدہ بھی کوئی نظر نہیں آئے گا کہ اکثریت سے بل تو پاس ہو جائے گا اور ہم جو اسمبلی سے باہر ہیں ہماری ویسے کوئی نہیں سنے گا کونسی چیز ہے کہ جو ان سے سب کچھ کروا رہی ہے اگلوا رہی ہے اوپر سے یعنی ادھر بل پاس کر رہے تھے ساتھ جو مخالفت کر رہے تھے انہیں پاس کرنے والے کر رہے تھے تم انڈیا کی بولی بول رہے ہو خود انڈیا کو توفہ دے رہے ہیں جاسوس کو رہا کرنے کا تانہ دوسروں کو دے رہے ہیں اور موجودہ حکومت نے تو ماذا اللہ ریاست مدینہ کا نام لے 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 کہ پتہ نہیں اس کی مخالف کیا کیا کام کر دیئے اتنا ماذا اللہ تقدس پامال کیا اس لفظ کا ریاست مدینہ کا مقدس لفظ جو وضو کر کے زبان سے لینا چاہیے ان بدماشوں نے شرابیوں نے زانیوں بدکاروں نے کیا کیا گھپلے کیے اور ان سے بڑھ کے وہ جبوں کبوں والے پیر اور مولوی وہ ذمہ دار ہیں کہ جو تقدس فرام کر رہے ہیں اور کئی تو بڑا اس کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کیا قرار دے رہے ہیں اللہ حفاظت کرے اس ملک کی